میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکرائٹک جنرل آئے ہیں میرے خیال میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل زیاہ کی ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی ایک ہے جنرل باجوہ کی ٹوٹلی ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ساری میری فورن پولیسی کو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں کیا تعریف ہے مجھے پتا ہے کہ میں فرانے آرمی چیف کو بھی جانتا تھا اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے یہ جنرل باجوہ ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا اس ساتھ تو بہت ہے اندر اس وقت سیول ملٹری ریلیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پر ایک دیموکرائٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے یہ پہلی پاکستان کی گورنمنٹ ہے جس کے اندر پاکستان کی فوج گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے گورنمنٹ کے ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے گورنمنٹ کے مینیفیسٹو نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے جو فوج کو برا بھلا کہتا ہے جس تاوہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں کیا آپ پاکستان کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ غداری ہے غداری یعنی نہیں ہمارے پرائیم نیسٹر کیا سمجھتے ہیں میں تو اپنے سے کہیوں سے حران ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہم غدار کسی اس سے بڑی غداری ہے آپ یہ کیا کیا رہے ہیں آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو گندے ہیں باقی سے فوج ٹھیک ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوج رپ لے جو نو کانفیڈنس پوشن کرے گی فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کون کریں ان کے گنسٹر آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو اس سے بڑی غداری کیا ہے اس نے جو آپ گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو اپنا پیسہ بچانے کے لیے لنڈن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے